اے لاز کے میں نفرت کی بات مت کرنا ہم ایکتا کے لیے اپنی جان دے دیں گے میں ان کو پوری کمیٹی کے طرف سے استقبال کرتا ہوں اور ان سے بزارش کرتا ہوں نویدن کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف لائن اور اسٹیج کے سامنے ہو کر اپنے صورتہ گن کے لیے کچھ اچھی باتیں محبتوں کا پھول بنا کر پیش کریں چونکہ آپ کتنی محبت ان لوگوں سے کرتی ہے اتنی ہی محبت یہ لوگ آپ سے کرتے ہیں اگر یہ لوگ محبت نہیں کرتے تو شاید اس مقام پر آپ نہیں ہوتے گویا کے دونوں طرف سے محبتوں کی ایک غلاب کا پھول بھول بھی کھلا ہوا ہے میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں پوری کمیٹی کے طرف سے آئیے ازر بھائی ان کو لے گئے آ رہے ہیں چلی لوگوں کو لیے پیشہ کمانا ویدائی کا دی اور دولت کمانا بڑی بات نہیں اس عمر میں آپ نے تو عزت کمائی ہے یہ بہت بڑی بات ہے میں پوری کمیٹی کے طرف سے آپ کا ویلکم اور خوش آمد دھنیواد اس منچ کے سنچالن کرتا زمال اکتر جی اور سب سے پہلے تو ہم دھنیواد دیتے ہیں جنہوں نے کئی جگہ سے دور درات سے یہاں پہ سبھی لوگوں کو جھوڑنے کا کام کیا ہے اور جیسا میں سمجھتی ہوں جلسہ ایک اسیملی ہوتا ہے جس میں کی پیغمبر آتے ہیں دور درات سے مولانا آتے ہیں کئی لوگ آتے ہیں اور وہ کئی ایسے پیغمبر کے پیغام لے کے آتے ہیں جہاں پہ ہمارا سماج بھٹکتا ہے جہاں پہ ہم برائی کی طرف جاتے ہیں ان کو ایک صحیح راستہ دکھانے کا کام کرتے ہیں اور میں دھنیواد دیتی ہوں یہاں پہ اوپس تھے تھے صدر صاحب محمد کلیم اللہ جی سیکرٹری محمد جانگیر صاحب جو پورا اقدم ان کا تو ہم بہت پہلے تو شکریہ کرتے ہیں اور ان کو سب سے پہلے دھنیواد سب کو مل کے دینا چاہیے کیونکہ ان کا کافی محنت دکھا ہے اور یہ جمائل دین مصطفیٰ کانفرنس کا جو انہوں نے آئیوجن کیا ہے اس کے لیے ان کا تہہی دل سے ابھارویت کرتے ہیں نوجوان کمیٹی کے صدر محمد جبیر جی یہاں پہ اوپس تھے محمد اقبال جی محمد شمشیر جی محمد بصیر جی محمد گلام مصطفیٰ جی محمد موکیب جی محمد نعیم جی محمد طیب جی محمد اظہر الطاف جی محمد تعلیم جی محمد تسلیم جی یہاں پہ اپس تھے میڈیا پرباری سجاد رائی جی محمد ارفان جی یہاں پہ اپس تھے چاچا جی گلام مصطفیٰ جی ہمارے چاچا عبدال جی ہمارے چاچا محمد نصیر جی محمد مبارک جی محمد مقصود جی بیلدو سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پنچائت ادھیاکش بھی ہیں محمد ہیرالال رام جی دیپک بھائیہ کے پتا جی ہیں محمد افسل جی محمد انور جی محمد صدام حسین جی اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمیں پتا چلا ہے اڑیسہ سے یوپی سے اور کئی سٹیٹ سے آئے ہوئے یہاں پہ مولانا جی اپستت ہیں آلین جی اپستت ہیں حافظ جی اپستت ہیں سبھی آپ سبھی کا عام تہے دل سے ہردیک ہردیک ابھی نندر کرتے ہیں آپ کو شکریہ کرتے ہیں کہ آپ اتنے دور سے آکے اور جو سندیش یہاں پہ لوگوں کے بیچ دے رہے ہیں تاکہ ہم برائی کے راستے کو چھوڑ کے صحیح راستے اپنا ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ سماج میں کئی ایسے چیزیں ہیں جس سے ہم لوگوں کو چنوٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ نہیں سمجھتے کچھ لوگ اگدم غلط ہی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ صحیح چیز آج کل صحیح چیز پانے کے لیے یا صحیح کام کرنے کے لیے بہت سنگھرش کرنا پڑتا ہے بہت جدو جہد کرنی پڑتی ہیں اور جس طرح سے اسلام یا کوئی بھی دھرم میں ایکتا اور بھائیچارگی کا سندیش دیا جاتا ہے ہم چاہے کوئی بھی مذہب کے ہو کوئی بھی دھرم کے ہو ہم ایک ہیں ہمارا اگر شریف کا ہمارا ہاتھ کٹو گے تو ایک ہی خون نکلے گا ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ایشور تیرو نام سب کو سمتی دے بھگ 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 ان سب چیزوں پر بات کرنی چاہئے ہمیں صحیح سنسکار کے بارے میں بات کرنی چاہئے ہم خوران میں پڑتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور برائی ضرور ہے لیکن ہم اگر ان کے جاسے برے ہم بھی ہو جائیں گے تو ہم پھر یہ سب پھگ بھگ بھگ گش کا یہ سب سندیش کا پھر کوئی مطلب نہیں ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں ضرور صبر کرنا چاہئے سچائی کی ہی چیت ہوتی ہے ہم بھی اس پریوار سے ہیں جہاں پہ ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہمیں پورا بھروسہ ہے ہمیں توڑنے کا بہت کوشش کیا گیا لیکن ہم ٹوٹے نہیں ہیں اور صبر کر رہے ہیں کیونکہ صبر کا فل کبھی بھی برا نہیں ہوتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے عیشور ہوتا ہے اور اس کا کبھی ہار نہیں ہوتا ہمیں بس بھروسہ رکھنا چاہئے وشواس رکھنا چاہئے اور اپنے اچھائی کو اپنے اندر ختم نہیں ہونے دینا چاہئے ہمیشہ اپنے اچھائی کو بچا کے رکھنا چاہئے بہت سارے برے لوگ آئیں گے ہمارے جیون میں ہمیں برا بنانے کے لئے لیکن ہم کبھی بھی برے نہیں بنے یہی ہماری سب سے بڑی پرکشہ ہے اور یہی ہماری جیت ہے یہی ہمارے جیون کی جیت ہے اور بہت سارے خود آئے ہوئے ہیں بدھی جیوی منچ میں ان کا ہم سندیش سننے کے لئے آئے ہیں اور ہم کافی دیر سے سن بھی رہتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا اور ہم جاتے ہیں کہ ایک ایک سمیں کیونکہ بہت قیمتی ہوتا ہے یہ پل کا کیونکہ کافی دور سے آئے ہیں اور یہ پل ہمیشہ نہیں ہوگا اتنے مشکل سے سبھی لوگوں کو اکٹھا کرنا اتنے مشکل سے اتنا خرچہ اتنا سمیں دے کے سب کو سوچنا دے کے یہاں پہ اکٹھا کرنے کا کام یہ بہت آسان نہیں ہوتا ہے اور یہ جو محل بنا ہے کہ بار بار یہ محل نہیں بنتا ہے اس لئے ایک ایک سمیں ایک ایک چھن یہاں پہ دھیان سے سنیں اور اس سندیش کو ہمارے جو پیغمبر ہیں ان کو ہم لوگ اپنے آدش بنا کے ان کو ہم لوگ سیکھیں اور بہت بہت آپ سبھی کا دھنیواد کرتے ہیں آپ سبھی کو عداب کرتے ہیں بہت بہت دھنیواد آپ نے بہت خود سنایا آپ تھوڑا سا ہم لوگوں کو بھی سن لیجئے پانچ منٹ آپ بیٹھ لیجئے تھوڑا سا محبت اور پیار جیسے سب کے جیسے محبتوں سے تقسین کیا ہیں آپ بیٹھ کر محبت سے دیکھئے کہ ہمارے اسلام کیا کہتا ہے دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان رکھتے ہیں اگر آپ ابھی بھی چھپ رہے تو پھر پھونیاں والے ہمارے گنگی نظریں رکھنے والے ہمارے دیش کے طرف رکھنے دیکھیں گے اس لئے محبت سے ادھر دے کہ تیرے منٹ پہ بیٹھنے والا عالم کیا کہتا ہے دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان رکھتے ہیں ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان رکھتے ہیں ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں اگر حقیقت یہی ہے میں نے پانچ منت میں بیدھائی کا جی جو باتیں سنی وہ انسانیت کا ایک میوتہ تھا پرمان پھا ہم نے کہا تھا جو انسانوں کے قام آئے اسے انسان کہتے ہیں جو ظالم سے ٹکرائے اسے پلوان کہتے ہیں یہاں ہندو مسلمہ سکھ عیسائی ساتھ رہتے ہیں یہ اپنا ملک ہے جس کو ہم ہندوستان آئے تھے سکھ عیسائی ساتھ رہتے ہیں یہاں یہ بیدھائی کا جی طرف سے ایک ہے ہم سوچوں کہ ان کے طرف سبھی آ رہا ہے یہاں اس میں غلط کیا ہو سکتا ہے سب کو نوازتے ہیں تو اپنے مہمانوں کو بھی نوازتے ہیں یہاں ہندو مسلمہ سکھ عیسائی خضرت اپنے لوگ مشکور آ گئے جبکہ ہمارے یہاں ایک بیدھائی بیدھائی کے تھے سبرگواسی ہو گئے ہم جب جب ان کے سامنے آتے تھے قسم خدا کی ہم کو ایک خضار دیتے تھے نہیں نہیں آپ دیکھیں ہم لوگ ہم جاتے ہیں حقیقت ہے بیدھائی شنگ جی ہم اپنے دل کے ہر خوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں ایک شیر ہم کہنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے یہ پیار محبت کے بات ہے اصل میں ہم ان کا ویلکل کر رہے ہیں کہ دیکھئے لوگ کہتے ہیں ہمارے ملک میں ہماری اس چیز کے خدداروں کی بات کی جاتی ہے ہمارے دھرم میں مسلمان مسلمان کے خددار کا الزام لگائے دائے سکتا ہے امبا جی آج کے بعد جب یہاں سے جائیں گے دنیا والوں کے سامنے کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے بہت شکریہ تو آپ کے طرف سے کیا ہے میرے طرف سے کیا ہے اچھا چھا بہت بہت شکریہ محبت پہ نہیں پیار سے بہتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد وہ کہیں گے نہیں لوگ مسلمانوں پر غلط اظام لگاتے ہیں میرے بھارت پہ کوئی مار ہو ہو ہی نہیں سکتا کوئی سنی سلیل و خار ہو ہو ہی نہیں سکتا جسے خاجہ موئی دین سے سچی محمد ہے وہ بھارت کے لیے قدار ہو ہو ہی نہیں سکتا جسے خاجہ موئی دین سے سچی محبت ہے جسے خاجہ موئی دین سے سچی محبت ہے وہ بھارت کے لیے قدار ہو ہو ہی نہیں سکتا اور اٹھائیس بھائی کو میں نے ایک شیر کہا تھا ہم بھی کہیں آپ بھی کہیں امبہ جی بھی یہی کہیں کہ اصل کے ہر ہاتھوں میں تلوار دینی چاہیے جان سچائے پہ اپنی بھار دینی چاہیے ہندو مسلم بھائیوں کو جو لائے ملک میں ایسے لوگوں کو تو دولی مار دینا چاہیے نعرے تقبیر پورا مجمعات لڑا کر کے نعرے کا جواب دیں نعرے سالہ مسلکِ آلہ حسرہ خاجہ کا ہندوستاد مذہبِ اسلام نعرے تقبیر ہندو مسلم بھائیوں کو جو لڑا ہے ملک میں ایسے لوگوں کو تو گولی مار دینی چاہیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں کمالی رہی ہے کہ وقت کم لے کر کام بہت زیادہ کیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا بڑا اچھا مولی بڑا قیمتی خطیب مفقیر عالم دین ہماری جماعت کئے قداور خطیب ہندوستان کے بڑے بڑے اسٹیجوں پر حاضری دے کر اپنی خطابت کی جملوں سے عدوی رکار کا تاج بحل کھڑا کرنے والا وہ پاکیزہ لبو لہجے کی میاری زبان کا ایک عظیم طولہ خطیب الملک ملک الخطبہ حضرت اللہ محمد شہاب الدین سنگافی کٹک اڑی سن بیٹھے ہیں وہی ان کے پہلوں میں خطابت کے پہلوں میں آرام کر رہا ایک ایسا شہزاد ہے بادشاہ ہے سلطنت سخنوری جن کو پورے ملک بڑے عدب کے ساتھ نبی کی ناکھ پڑھنے والا ایک پاکیزہ لہجہ پوری دنیا تصور کر چکی ہے جس موضوع ہو موضوع چاہے سامنے جب بھی کھڑا ہو تو الخاز ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے یوں شوچا اور یوں شیئر بن گئے جناب محترم ہندوستان کے پاکیزہ لبو لہجے کی میاری زبان شاعر بابقار قادرین کلام خدای کے بکششتی روشنی میں شاعری کرنے والا ایک اچھا ظالم تار حضرت مبارک حسین مبارک تشریف لا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کی لہجے سے آپ کی ملکات کنا دے دلائکہ جی جا رہے ہیں میں ان کا پورے ایک بار فر کمیٹی کی طرف سے بلکم کرتا ہوں وہ ہماری جلسوں میں ہماری دینی سٹیج بڑھائیں ہمارا حوصلہ بڑھائیں ہماری محبتوں میں ایک گلاب کا فول کھلائیں میں بہت بہت شغل گزاروں بلکل کرتا ہوں اور پھر یہ کامنا کرتا ہوں کہ ہمارے دیش میں جب تھی کچھ ایسی نفرتوں کے ضرورت آئے اس کے بائی کارٹ کے لیے آپ جیسی بیدائی کا ہوں گی اور ہمارا ملک انہوں چین کے ساتھ زندگی کے لماد کے سانس لے گا آئیے ہی ہم اس شاعر کے طرف پڑھ رہے ہیں ادھار دے دیئے ادھار سبحان اللہ ادھار ادھار بیدائی کا اپنا کام کر کے چلی گئی میں تو ان کا ویلکم کر دیا ہوں ایک بار پھر کرتا ہوں اب وہ چلی گئی اب ان کو جانے دیجئے دوسرا بھی ان کے سی مقام ہے اب ادھار دیکھئے حضرت الہاج مبارک حسین مبارک تشریف لارہ ہے تو ان کے آنے کے بعد نعرہ لگانا چاہیے کہ نہیں تو ہاتھ اٹھا لیجئے اور محبت سے احساس کرا دیجئے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں ضرورت پڑے تو بھارت کے لیے بھی جان دے سکتے ہیں اگر وقت آئے تو نبی کے لیے پورا خاندان دے سکتے ہیں ذراہا بکھائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت حولوائے اہلِ سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حاصلوں سے دوستی سخموں سے یاری ہو گئی مصطفیٰ کی یاد مجھ کو جب سے پیاری ہو گئی مال کے جنت کیا اللہ نے سرکار کو ہم ہوئے سرکار کے جنت ماری ہو گئی